ہیلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی سائیڈ آج کی کہانی بہت دلچسپ ہے جوز سیلیر اور جیریمی سیلیر دو ہم شکل جڑوا بھائی ہیں یہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے کافی اٹیج تھے اور ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنے جیسی ہم شکل جڑوا بھینوں سے شادی کریں گے ان کی یہ خواہش انہیں اس وقت پوری ہوتی نظر آئی جب دوہزار سترہ میں اینمل ٹوئنز ڈے فیسٹیبل میں ان کی ملاقات دو جڑوا بھینوں بریٹینی اور بریانہ ڈین سے ہوئی جب جاروں کو یقین ہو گیا کہ انہیں اپنا میچ مل گیا ہے تو انہوں نے اگست دوہزار اٹھارہ میں اسی فیسٹیبل میں شادی کی جہاں وہ ملے تھے انہوں نے ایک جیسے ویڈن ڈرس پہنے شادی کے دو سال بعد دونوں کپلز کی ہاں بیٹوں کی پیدائش ہوئی جن کی عمر میں پانچ ماہ کا فرق تھا حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے بچوں میں فرق کرنا کافی مشکل تھا کیونکہ وہ دیکھنے میں کافی حد تک ایک جیسی شکل تھے اس طرح کی شادی کو کوارٹنری میریج اور ایسے بچوں کو کوارٹنری ٹوینز کہا جاتا ہے پلین میں سفر کرنا کافی لوگوں کیلئے خوفزتہ کرنے والا ہے اس کی سب سے بڑی بجا پلین کریشیز ہیں 1972 میں ہونے والا ایک پلین کریش کافی الگ اور شاکنگ تھا 13 اکتوبر 1972 کو ایک پلین یورو گویان 571 جب ساؤت امریکہ کے ایک ملک چلی کی طرف جا رہا تھا تو اسے ایک حادثہ پیش آیا یہ پلین اینڈیز کی پہاڑیوں میں کریش ہو گیا اس میں تقریباً ستر لوگ سبار تھے مگر ان میں سے صرف سولہ افراد ہی زندہ بچے یہ لوگ 72 دنوں تک اینڈیز کی پہاڑیوں میں مدد کا انتظار کرتے رہے ان برفیلی پہاڑیوں میں ان لوگوں کا 72 دن تک زندہ رہنا کسی موجزے سے کم نہیں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے وہ زندہ رہنے کے لیے اپنے مردہ ساتھیوں کا گوشت کاٹ کے کھاتے تھے 1994 میں اس باقیے پر ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام الائیو تھا 1993 میں اس کتاب پر فلم بھی بنائی گئی 2006 میں اس حادثے کے دو سروائیولز نانڈو، پاریڈو اور ونس روز نے ایک کتاب شائع کی جس کا نام میریکل آف اینڈیز تھا آج کے لیے بس اتنا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا